ویلکم تو اکیڈمی ڈیش کےشاری ڈاٹ کام جی سیڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر ہم دسکس کریں گے کہ الیکٹر فیوز ہوتا ہے اور فیوز کس طرح کام کرتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ سرکیٹ بریکر جو کہ فیوز کی ایک موڈیفائیڈ ایک نیو فارم ہے اس کو ہم کہہتے ہیں سرکیٹ بریکر ہم یہ دیکھیں سرکیٹ بریکر کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کا انٹرنل فنکشن کس طریقے سے ہے اور پھر ہم لازمی یہ دیکھیں گے کہ بھئی اپنے گھر کے لیے یا اپنے الیکٹرونک ڈیوائسز کے لیے ایکیپمنٹ کے لیے کون سا الیکٹر فیوز کتنے ایمپیر کا الیکٹر فیوز کس کیپسٹری کا فیوز ہمیں سیلیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری ڈیوائسز محفوظ رہ سکیں اوکی جناب پہلے ہم بات کرتے ہیں الیکٹر فیوز کی دیکھیں فیوز کی جو اسٹرکچر اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ آپ نے اپنی نومل لائف کرنا دیکھیں ہوں گے لازمی یہ جو اسٹیپ کے پوری اسمبلی ہے یہ آپ کو جو ہے نوملی آپ کے پاس فریش کے پر اسٹیپ لائزر رکھا ہوتا ہے اس میں آپ کو اسمبلی نظر آتی ہے اس میں چھوٹا کا فیوز لگا ہوا ہوتا ہے یہ اس کو میں نے بڑا کر کے یہاں پہ دیکھا ہے فیوز بسکلی ہوتا ہے کہ بیچ میں سے ایک باری ایک سوائر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک یہ اسٹیپ کا آپ نے دیکھا اسٹیپ کا ایک فیوز بنا ہوتا ہے یہ بھی ایک فیوز کی ایک ٹائپ ہے یہ بھی ایک فیوز کی ٹائپ ہے جو کہ الیکٹرونک سرکٹس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ یہ فیوز کی ایک ٹائپ ہے جو کہ الیکٹرونک سرکٹس میں یہاں پہ بھی دیکھیں ایک یہاں سے ان پوائنٹ ملکہ دو ٹرمینل ہوتے ہیں بیچ میں وائر ہوتی ہے ہر فیوز کے ساتھ یہ ایک آنی ہوتی ہے کہ دو ٹرمینلیں بیچ میں وائر ہیں یہ دو ٹرمینل ہیں بیچ میں اندر سے ایک وائر گئی بھی پت لیزی یہاں پہ یہ دو ٹرمینل ہیں اس کے اندر سے ایک بیچ میں وائر گئی بھی ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ ایک ٹرمینل ہے یہاں پہ ٹرمینل ہے دیکھیں یہاں سے لے کے وائر نکل کے یہاں پہ آ رہی ہے یعنی یہ فیوز جو ہے اس فیوز کے یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری ایک وائر باندھی جاتی ہے یعنی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر اس گھر کے ان기가 پانچ بندے رہتے ہیں چھے بندے رہتے ہیں وہ ہی پانچ بندے چھے بندے آتے جاتے رہے ہیں تو وہ کیسے نہیں بولے گا ایک جیسے ہی超ے آئے گا کوئی ایکٹرابندے آئے گا bajتے ھو ٹھو ٹھو اسی طرح گیڑ بند کر دو اسی طرح فیوس کے ساتھ بھی ایک آنی ہے فیوس جو ہے warsل True فیوس برابی میں سے رہتا ہے چاہے وہ الیکٹیکل سرکیٹ آپ کے گھر کا ہو چاہے وہ الیکٹیکل سرکیٹ کسی ڈیوائس کا ہو چاہے وہ الیکٹرونک سرکیٹ ہو ٹی وی کا کئی کچھ بھی ہو سب کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر لگتا ہے جہاں سے مین پاور ان ہوتی ہے اب الیکٹیکل فیوز کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس ڈیوائس کی یا اس گھر کی کتنے کرنٹ کی ریکوارمنٹ ہے اگر اس کرنٹ سے تھوڑا زیادہ کرنٹ آ جائے گا یہ فیوز کیا کرے گا اپنا جو باریک سوار جہاں سے کرنٹ گزر کے ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل جا رہا ہے اپنا آپ کو یہاں سے بریک کر لے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں سے لے کے یہاں تک کرنٹ پہنچنا بند ہوئے گا اور یہ سمجھو کہ ایک طرح سے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ ٹرمینل جہاں بریک ہو گیا تو آگے کرنٹ نہیں پہنچا ہے پورا ساکیٹی بریک ہو گیا یہی کام بھی ساکیٹ یہ فیوز کرتا ہے یہاں سے لے کے کرنٹ گزرتا ہوا اس ٹرمینل پہ آگے پھر گھر کے اندر جاتا ہے تو یہ باریک سوار اس کو بریک کر لیتا ہے اب یہ بریک کیوں کرتا ہے اور بریک کس طریقے سے کرتا ہے یہ تھوڑے دیرے میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ بریک کرنے کی اس کے پیچھے کیا لوجیک ہے یہ کیوں اپنے آپ کو بریک کرتا ہے یہاں پہ یہ فیوز ہے یہ اپنے بیچ میں ٹرمینل اس کو بریک کر لیتا ہے یہ سب کے ساتھ نے آپ کو بریک کر لیتا ہے اب یہ والا فیوز ہے جب یہ بریک کر لیتا ہے بالکل یوزلس ہو جائے گا آپ کو جا کے پرچیس کرنا پڑے گا دس سے پندرہ روپے کا آجاتا ہے یہ بھی وہی فیوز ہے یہ بھی فیوز ہے دس پندرہ بیس روپے کا یہ بھی آجاتا ہے یہ سارے اور یہ ایک وائٹ فیوز ہے جو کہ جب بریک کرتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے باریک سا وائر دوبارہ لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک باندھ دیتے ہیں اچھا اس میں اس بات تک خیال اپنا پڑتا ہے وائر جو ہے بائیک سا ہی باندھا جاتا ہے اس میں موٹا وائر نہیں باندھا جاتا اب اس کی کیا لوجیک ہے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ بریک کیوں کرتا ہے پھر میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ وائر موٹا کیوں نہیں باندھا جاتا اوکی سیکنڈ فارم جو ہے الیکٹیکل فیوز کی جو موڈیفائیڈ فارم ہم کہتے ہیں سیکیٹ بریک ہے سیکیٹ بریکر بھی سیم کام کرتا ہے لیکن وہ بھی کرنٹ کو مونیٹر کرتا ہے لیکن بس وہ ایک تھوڑ سا ایک جدد اسکندر لے کے آئی گئی ہے کہ جناب وہ اپنا آپ کو بریک نہیں کرتا وہ اپنا آپ کو ٹرپ کر لیتا ہے دیکھیں یہ اس پر جو یہ اوپر ہوتے ہیں سیکیٹ بریکر یہ ورکنگ کنڈیشن میں جب ہنچے گر کے اسکندر لے اسکندر آپ کو ٹرپ کر لے آپ اس کو دوبارہ اٹھانا پڑتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھئی کرنٹ ایک لیمٹ کے اندر آ رہا ہے مسائل کے تو بتائیں کہ یہ سیکیٹ بریکر یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سیکسٹین ایمپیر کا سیکیٹ بریکر رہی ہے صحیح ہے یعنی یہ سیکسٹین ایمپیر تک کا کرنٹ اپنے اندر سے گزار دے گا جب دیکھے گا سیونٹین ایٹین نائنٹین کرنٹ بڑھنا شروع ہو گیا تو اپنے آپ کو ایک ٹیمپ پہ اپنے آپ کو یہ بریک کر لے گا یہ ٹرپ کر جا گئے یہ نیچے گریہ آ گئی تو گھر والوں کیا جائیے پھر جائے کے اس کو اٹھائیں نہیں بلکہ پہلے یہ دیکھیں گھر کے اندر کوئی کہیں پہ کوئی شورٹ سیکیٹ تو نہیں ہو رہا کہیں ایسا نہ ہو کہیں کوئی تارے مل گئی ہو یا کوئی آور لوڈ کوئی چیز ہو گئی ہو تو خراب نہ ہو جائے تو پہلے جائے کے اس کو صحیح کریں بعد میں آگے اس کو اٹھائیں دیکھیں یہ جو تھا یہ اپنا آپ کو بریک کر لیتا تھا یہ کیا کرتا ہے سیکیٹ بریکر بریک نہیں کرتا اس کا ایک کرن یہاں سے آتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا اس کوئی سے ہوتا ہوا سمجھیں یہاں سے نکل جاتا ہے جب ایک اماؤنٹ سے زیادہ کرنٹ آتا ہے تو یہ کوئی ہائیلی مینگنٹ بن جاتی ہے مینگنٹ بننے کے بعد یہاں پر یہ پورا سپرنگ کا پورا سٹکچر مجھے اس کو بریک کر دیتی ہے یہ آگے ٹرپ کر جاتا ہے پھر آپ کو کیا کرتا ہے آپ اس کو دوبارہ اوپر کر کے اس کو نورمل کنڈیشن میں اس کو لے کر آتا ہے یہ اس کا ورکنگ کا طریقہ کر رہا ہے یعنی مانیٹر یہ بھی کرنگو کر رہا ہے پھر اس میں اور فیوز میں کیا فرق رہ گیا کہ وہ بریک کر کے ضائع ہو جاتا ہے آپ کو نیا پرچیز کرنا پڑتا ہے اس کو جو بابا نیا پرچیز نہیں کرنا پڑتا ہے ٹرپ ہو جاتا ہے اس کو آپ کو دوبارہ ریسٹ کرنا پڑتا ہے یہ اس میں نیو موڈیفکیشنز میں آ چکی ہے اوکے اب ان بات کرتے ہیں کہ اس فیوز میں اپنے آپ کو بریک کیوں کر لیتا ہے وجہ کیا ہے اب آپ کو تھوڑا سی کہانی سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک 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 ایگزیمپل لیتا ہوں مثال کے طور پر یہ ایک پائپ ہے اس میں سمجھیں یہ پانی جا رہی ہے پائپ جتنا چوڑا ہوگا اتنا ہی پانی زیادہ جائے گا پائپ جتنا پتلا ہوگا پانی اتنا ہی کم جائے گا کلیر ہے اچھا ہم گھر کے اور پھر ہم سیکنڈ ایگزیمپل کے دیتے ہیں کہ بھائی دو کوئی ایک وارٹر پم لگا ہوا ہی ہے ایک سا کام کیا ہے پریشر سے پانی نہیں پھینکنا اب موڈا پائپ پہ پانی آرام سے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے آپ نے اس جگہ پہ پائپ کو پتلا کر دیا پھر دوبارہ موڈا کر دیا پائپ چلا گیا اب وارٹر پم چل رہا ہے اچھا نا کسی ہزے وارٹر پم تیز سلنا شروع ہو جائے تو پانی بہت زیادہ پریشر سے رہ جائے گا اور یہاں تا آگے پانی پھسے گا ایک حد تک پھسے گا اس کا پی اس کو اس حصہ ہی بریک کر دے گا اور یہ سیکیٹ آپ کا ختم ہو جائے گا فیوز سیم یہی کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے گھر کے اندر نارملی ہم لوگ وائرنگ کرواتے ہیں ہم لوگ اتنے موٹے موٹے کے بھی لگواتے ہیں ہاں بھئی یہ اسی چلانے ہے چلو پہ اتنا موٹے کے بھی لگواتے ہیں نورول لائٹیں پنکھا اور ٹی وی چلانے ہیں تو آپ تھوڑا پتلا کے بھی لگواتے ہیں لیکن بھارنی کو کام کسیٰ کی بھی لگواتے ہیں یہ تین انتیس کی بار اس میں دس امپے پندہ امپے کرن چھے ایمپے سا آٹھ دس ایمپے کرنٹ آرام سے جا سکتا ہے اس کے اندر کلیر ہے لیکن جو جب یہ وائرنگ پورے گھر کے اندر کی جاتی ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک کام یہ کرتے ہیں پورے گھر کی وائرنگ پورے موٹے موٹے وائروں سے لیکن جو مین وائر آ رہی ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں لگاتے ہیں فیوز اور فیوز آپ کو پتہ ہے کہ دو ٹرمینل کے دنگاہیں جو وائر ہوتی بہت ہی پتلی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ترک ہوا یہ پورا جو کلیرے پورا سرکٹ بنگیں ایک پورا سرکٹ بنگی بہت ہے یہ دیکھا وہ یہ ہے ہے یہ پورا اس پورا سرکٹ گھنس دو بڑی موٹے وائر عاصل ہوئی ہے لیکن سب اتنے سب پورشرن کے اند highs لائرے نواطل ہوئی ہے یہ پتلی وائر کیا ہوتی ہے یہاں پہ کرن یہاں سے آیا یہ پتلی وائر خانٹ گزار رہی ہے جب ایک حد سے زیادہ کرنٹ گزار رہی ہے اب یہ وائر بریک کیوں گی اب یہ فنومنہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جو لوگ الیکٹیکل انہیننگز ہیں ان کے تعلق ہے وہ تو ان ایکویشنز کو جانتے ہی ہوں گے لیکن ان کے تعلق نہیں میں ان کو سادر حال فاظ میں بتاتا ہوں وائر جتنی موٹی ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس کا کروس سیکشنل ایریا زیادہ ہوگا یعنی اس کی وائر کی موٹا ہی ہے یہ تو لمبائی ہوگا وائر کی یہ وائر کی موٹا ہی ہے یہ سمجھیں گے اس میں سے اتنا ہی زیادہ کرنٹ فیل ہوگا اور وائر جتنی پتلی ہوگی اتنا کم کرنٹ فیل ہوگا آپ کو سوچیں وائر جتنی پتلی ہوگی اس کے ریسٹرنٹ زیادہ ہوگی ریسٹرنٹ زیادہ ہوگی تو اس میں کرنٹ جو ہے کم فیل ہوگا لیکن اگر وائر جتنی موٹی ہوگی اس کے ریسٹرنٹ کم ہوگی اس کے ریسٹرنٹ کم ہوگی تو اس میں اتنا زیادہ کرنٹ فیل ہوگا صحیح ہے ہم نوک کیا کرتے ہیں سیار ہوتی ہے وہ تو ریسٹرنز دیتی ہے اس کو کرنے کو روکنے کوشش کرتی ہے تو وہ کہاں گردتے ہیں وہاں پہ ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے جب وہ ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے ایک حد تک وار آئیسا ایسا گرم ہوتی ہے گرم ہوتی ہے گرم ہوتی ہے پھر کیا ہوتی ہے پھر پھگل جاتی ہے پھگلنے کے بعد یہ وار بیٹ میں اسے بریک ہو جاتی ہے اور جو پوری گھر کے اندر یہ سرکیٹ کے اندر سپلائی جا رہی ہے یہ دیکھیں اس فیوز یہاں سے وائر اگر بریک ہو جائے تو پوری لائن بریک ہو گیا گھر کے اندر سپلائی یعنی بن ہو جاتی ہے تو یہ کام ہے آپ کے پاس الیکٹیکل فیوز کا یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ باریک باریک وائر یہاں پہ باریک وائر ہوتی ہے اس میں ہی 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 باریک وائر ہوتی ہے اور یہاں پہ باریک وائر لگاتا ہوں صحیح ہے اچھا اب آج کل کے زمانے میں تو الیکٹر فیوز والا معاملہ ہو گیا ختم ختم کس طریقے سے ہو گیا کہ بھائی دیکھیں آپ کے گھر کرنے پہلے یہ اس فیوز لگتے تھے صحیح اب یہ نہیں لگتے اب تو سیکٹ بریکر لگتے ہیں اس لئے گھر کے اندر تو فیوز والا معاملہ ختم ہو گیا اب جو الیکٹرونکس ایکیپمنٹ ہیں وہاں پہ جو فیوز دو ہوتے ہیں وہ کمپنیز پہلے سے بتاتی ہیں کہ بھائی ہمارے ایک ایکیپمنٹ کرنے پندر ایمپیر کے فیوز لے گا بیس ایمپیر کے فیوز لے گا تو یہ جو فیوز کا سٹرکچر ہے یا مارکٹ سے آگے بولتے پندر ایمپیر دے تو بیس ایمپیر دے تو وہ لگتے ہیں پہ لگا دے تو اور سوال پہلے یہ تھا یہ سیکٹ بریکر جو آج کل گھر کے اندر لگ رہے ہیں یہ کتنے ایمپیر کی ہونے چاہیے گھر کا لوڈ اٹھانے کے لیے تو جناب اس کا سادہ سہال ہے سادہ سہال یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھائی کہ آپ کو گھر کرنے کتنا لوڈ ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کو سیکٹ بریکر چوز کرنا پڑے گا تو آپ پہلے اس لوڈ کے لیے پہلے یہ معلوم کرو کہ آپ پہ گھر کرنے جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ کتنا کرنٹ لے رہی ہیں اب کرنٹ کون بتائے گا ہمیں کرنٹ بتانے کے لیے ہر ڈیوائس کے اوپر آپ کے پاس آپ نے دیکھا کوئی ایسی چٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اس پہ دو چیزیں منشن ہوتی ہیں ایک دیکھیں ڈیوائس کی پاہوار کہ یہ ڈیوائس دیکھنے تین سو تین سے لے کے تی 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 وارٹ یعنی میکسیم تی تین سو تین وارٹ استعمال کرتی ہے اور وولٹیکی کتنی استعمال کرتی ہے میکسیم دو سو چالیس وارڈ استعمال کرتی ہے آپ کیا کروا وارٹ کو جو ہے وولٹی سے ڈیوائیڈ کرو یعنی ٹری تھارٹی کو ڈیوائیڈ کرو ٹو فورٹی سے تو جواب آ جائے گا ون پوائنٹ سمتھنگ کا یعنی یہ ون پوائنٹ سمتھنگ ایمپیر یہ ڈیوائیس کرنٹ لے گی کلیر ہے اور مثال تو یہ لگا ہوا ہے کسی سمجھ لوگ کی فریش کے اوپا صحیح دو ہزار وات لیتا ہے میکسیمم یہ صحیح اور کتنے وولٹی لے دیں میکسیمم دو سو چالیس وڈ لیتا ہے تو دو ہزار ڈیوائیڈ بھی دو سو چالیس کر لو یہ تقریباً اس کا آنسر آ جائے گا کتنا آ جائے گا ایک دو تین چار پانچے تقریباً آٹھ ایمپیر تک اس کا آنسر آ جائے گا کلیر ہے آٹھ ایمپیر کرنٹ یہ والی ڈیوائیس لے گی اس نے یہ ڈیوائیس بھی لے لو اچھا کچھ ڈیوائیس کے پر لکھا ہوتا ہے بھئی ہاں اس کو چھ ایمپیر کا کرنٹ چاہیے اس نے خود ہی باتا دیا اس کا آپ کو ڈیوائیڈ کی نظر ہوتا نہیں ہے اس نے ساری ڈیوائیس کا آپ نے کرنٹ لیا ان کو جمع کر دیا جمع کرنے ہی بار آپ نے دیکھا کہ بھئی گھر کے انہیں بلپ کتنے لگے ہیں مثلا کہ چالیس وڈ کا ایک بلپ لگا ہوا ہے چالیس وڈ کا مطلب کہ چالیس وڈ کا بلپ لگا ہوا ہے لیکن وولٹیج کتنے لے رہا ہے اوہ ڈیوائیس کا ایک بلپ لگا ہوا ہے اس کی اپنے پر کتے لیا سارے چالیس وڈ سے چالیس وڈ ہے تو چالیس وڈ دیا یہاں بے دیکھیں ڈیوائیڈ بے ٹو 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 ڈیوائیٹ ہے کر دیا اس کا ایمپیری آگے پوائنٹ ون ایٹ اٹ تو اس طرح آپ نے گھر کے انہیں سارے بلپ کے ایمپیے کرکوائیڈ کر لیے سارے دیوائس کے ایمپیری کمکلائیڈ کر لیے پورے گھر کی کیلکولیشن سے آپ کو جواب آگیا ہے کہ بھئی آپ کے انہیں جگھر کے انہیں جتنی چیزیں ہیں نا وہ لیتی ہے پندرہ ایمپیر یا سولہ ایمپیر تو بھئی پندرہ سولہ ایمپیر آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیا پھر ذہن میں یہ رکھا گیا کبھی کبھی فریش کو بند کر کے کھولنا پڑی آتا ہے تو اس لب فریش سٹارٹ ہوتا ہے تو پانچ شی ایمپیر زیادہ کرنٹ لے لیتا ہے وہ اس کا مطلب کہ وہ تھوڑے جرک بھی آ سکتا ہے وہ تو اس کا مطلب ہے آپ ایک مارجن رکھ لو بھئی اگر اس کیلکولیشن میں سولہ ایمپیر آ رہے ہیں تو سمجھو کہ پانچ ایمپیر اور ملا لو تو کتنے ہو گئے یہ ہوگی اپنا ٹونٹی ون ایمپیر بس اب آپ جو لوگ ہیں اپنا سیکٹ بریکر فریش سوپ زیادہ سے آپ لوگ ہیں نہیں گھر کے لیے آپ سیکٹ بریکر ہی آ رہے ہیں تو اب جو سیکٹ بریکر لوگ ہیں بیس سے پچیس ایمپیر کے دمیان کا لینا تاکہ اب زیادہ جو ہے کرنٹ جیسے ہی اس میں لے بیس پچیس ایمپیر زیادہ کرنٹ فلو ہوگا یہ اپنا آپ کو ٹرپ کر لے گا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یا چالیس ایمپیر کا لگا لو پچاس ایمپیر کا لگا لو تو بابا ٹرپ نہیں ہوگا بھائی ٹرپ ہونا آپ کے لیے فائدہ مند نقصان دی نہیں ہے ہاں آپ نے لیکس اپ ایک دفعہ ٹرپ ہوا آپ نے گھر کرنے چیک کروالی ہے کوئی فالڈ نظر آگیا آپ نے صحیح کر دیا دوبارہ اسے چل رہا ہے وہ صحیح ہے اب دوبارہ وہ کسی ایمپیر ٹرپ ہوا تو آپ دیکھ لوگ کوئی فالڈ ہوئی آیا آپ نے چھینڈ دیکھ لیا ہاں بھی کوئی فالڈ نہیں آیا پھر اس کو صیدہ کیا پھر ٹرپ ہو گیا پھر صیدہ کیا پھر ٹرپ ہو گیا وہ خراب ہو گیا اب تو آپ چینج کرلو اس کو لیکن اب بھی آپ چینج کرو گے تو اپنی کلکولیشن کے مطابقے لے کر آوگے زیادہ ایمپیئر کا لاکہ مت لگانا اپنے ذہن میں یہ مت سوچنا کیا ہے میں زیادہ ایمپیئر کا لاکہ لگا دوں گا تو ٹرپ بھی نہیں ہوگا تو میرے بھائی وہ ٹرپ نہیں ہوگا آگے چیزیں ٹرپ ہو جائیں گی فار ایگزمپل مثال کے طور پر یہ گھر ہے جس میں یہاں پہ یہ کوئی لوڈ لگا ہوا ہے اور یہ لوڈ لگا ہوا ہے یا کوئی وائرنگ اور آپ نے یہاں پہ فیوز لگا دیا تین ایمپیئر کا آپ کو پتا ہے کہ میں نے پندر ایمپیئر کا وائر تو لگایا ہوا ہے لیکن میں نے گھر کا لوڈ تین ایمپیئر سے زیادہ کا نہیں ہے تو فیوز بھی آپ نے تین چار ایمپیئر کا لگا دیا بلکہ صحیح کام چل رہا ہے لیکن کسی بھی ایسے کوئی شورٹ ساکیٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ کرنٹ فیل ہوگا اور اگر آپ نے تین ایمپیئر سے تھوڑا سا زیادہ کا تین ایمپیئر کا فیوز لگا ہو تو فرن ٹرپ ہو جائے گا آپ گھر کی وائرنگ بچ جائے گی لیکن آپ نے یہاں پہ لگا دیا چالیس ایمپیئر کا فیوز صحیح ہے اور وائر کتنا لیتا ہے پندر ایمپیئر لیتا ہے اب شورٹ ساکیٹ ہو گیا اب فیوز تو ٹرپ نہیں ہوگا کہ گھر کی وائرنگ جل جائی کیوں گھر کی وائرنگ میکسیم پندر ایمپیئر کو چلا سکتی ہے اب آپ نے لگا دیا شورٹ ساکیٹ کر دیا بلکل کپسٹی کی کلکولیٹ کرنے کے بعد کوئی الیکٹیشن سے بولو گو بھائی کلکولیٹ کرے کتنا لوڑ ہے کتنے ایمپیئر کا اس سے پانچ دس ایمپیئر کا پانچ ایمپیئر کا زیادہ کا سوچ لو اس سے زیادہ کا مت لینا کیونکہ آپ کی سیفٹی کے لیے زیادہ زہوری ہے امید ہے یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اس کو دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے سبسکرائب کو بٹنس کو دبا دیے گا پھر گریہ کرے گا ہو جائے گا یہ اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دے گا انشاءاللہ جو بھی فیچر میں پوسٹ اپلوڈ کروں گا وہ بائی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گی اوکے جناب